رحیم یا کنابدو و یا کنستائین سب سے پہلے میں اس کردو کے لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنی تھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں یہاں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جناب وزیر اعلی گلگت بلتستان خالق خان میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے جتنے وزیر بیٹھے ہیں میمبر پارلیمنٹس اور آپ سب خواتین و حضرات آپ کے لئے پہلے میں اپنا نظریہ بیان کر دوں میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا ملک ترقی نہیں کر سکتا میں نے جب حکومت سمع لی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کیونکہ دور ہیں فاصلے بھی دور ہیں کنیکٹیوٹی نہیں ہے سڑکیں ہر جگہ نہیں ہیں راستے مشکل ہیں تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا پھر بلوچستان ہے بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں وہاں بھی کنیکشن نہیں ہیں ادھر بھی تعلیم میں بھی ہم ان کے صحت کا بھی دھیان نہیں رکھ سکے اور وہاں غربت بھی اب تک کم نہیں کر سکے وہ بھی پیچھے رہ گئے پھر اندرون سندھ ہے اندرون سندھ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر ہمارا سارا جو پہلے قبائل علاقہ تھا جو آج پختون خواہ کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے پھر پنجاب کے اندر یہ جو سارا ڈی جے خان یہ راجنپور یہ سارے علاقے جتے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو میرا سب سے پہلے اب سب کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے اور دوسری چیز جو ہمارے غریب لوگ ہیں امیر امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا پاکستان میں یہ بھی میری نظر میں ایک معاشی نانصافی ہے ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے میں معاشرہ پچھانا جاتا ہے کہ اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک پہ ہم غربت کم کریں جب دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں ہماری حکومت آئی تو اس پختونخواہ اس وقت وار آن ٹیرر وہ جو جنگ میں سب سے زیادہ تباہی پختونخواہ میں ہوئی تھی اور وہ سب سے غریب پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ وہ جنگ کی وجہ سے تجارت بھی ختم ہو گئی جو پولیس تھی جو تحفظ دیتی لوگوں کو اتنے زیادہ سات سو پولیس والے شہید ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے تھے لوگوں کی کیا کرتے لیکن مجھے جو سب سے بڑا اپنی حکومت پہ پختونخواہ کا فخر ہوا کہ دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ کا صوبہ تھا دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک تو میری اب کوشش ہے کہ ہمارے جب پانچ سال پورے ہوں تو جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی زندگی بہتر ہو اور دوسرا جو ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کی ہم زندگی بھی اوپر اٹھا سکے تو اس کے لیے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں لیکن آج میں سب سے پہلے بڑی خوشی سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے سکردو کی کہ پہلے تو یہ ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا سکردو کے لوگوں یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا وقت ثابت کرے گا کہ اس سکردو کے ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں میں نے نوجوانوں میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں آسٹریہ سوزلنڈ ایفریکہ کے اندر سفاری پارک تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے